فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کا آئر ایس سسٹم بیٹھ گیا سسٹم میں سوس روی کے باعث ٹیکس گزاروں کو مشکلات ٹیکس کنسلٹنٹ ٹیکس ذہنگان کو گوشوارے جمع کروانے میں پریشانی کا سامنا ایف بی آر کے سوفٹویر میں حصابات میں غلطیاں سامنے آنے لگی اب تک انیس لاکھ چھبیس ہزار گوشوارے جمع ہو سکے انٹرم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں توسیق کا انکان وزیراعظم کی وطن واپسی پر تاریخ میں توسیق زیرے گوھر آ سکتی ہے لیسکو میں میٹرز کے قلت پر کابو نہ پایا جا سکا مونسون سیزن میں خراب اور جلنے والی میٹرز تبدیل نہ ہو سکے مونسون سیزن کے دوران چالیس ہزار سے زائد میٹر خراب ہوئے کمپنی کے پاس ٹریفیس میٹرز کا سٹاک ختم ہونے کے قریب ہے پرانے میٹر لگانے سے سارفین کے مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا بلوں کی تصحیح کے لیے سارفین دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہیں منٹ گمری روڈ پر نسپ وارٹر فلٹریشن پلانٹ ایک ماہ سے غیر فعال فلٹریشن پلانٹ کے نل کے نشے کے عادی افراد لے گئے وہاں سے انتظامیہ نے بلکی ادائیگی نہیں کی واپر انتظامیہ نے میٹر کاٹ دیا علاقہ مکینوں کا شکوا فلٹریشن پلانٹ کو فعال کرنے کا مطالبہ فازیہ کالونی میں بجلے کے لٹکتی تاروں کا درینہ مسئلہ حل نہ ہو سکا بجلے کے ہائی وولٹیش تاروں کا لیول بہت نیچے ہے آئی روز تار ٹوٹنی کرنٹ لگنے کے واقعات پیش آتے ہیں مکینوں کا شکوا لیسکو انتظامیہ سیاسی قیادت کو متعدد تحریری شکایات درش کروائیں مگر عمل درامت نہیں ہوتا مکینوں نے مسئلہ حل کروانے کا مطالبہ کر دیا شہر میں گرام فروشی کا سلسلہ نہ تھم سکا نہ روٹی کے بعد دودھ اور دہی بھی مہنگی داموں فروکت ہونے لگے دودھ کی سرکاری کی عمد اکساٹ روپے مارکٹ میں دو سو روپے سے زاد قیمت پر فروک دہی کی سرکاری کی عمد اکسو اسی روپے مارکٹ میں دو سو بیس روپے کلو میں فروک بیشتر تنوروں پر نان روٹی بھی اضافی قیمت پر فروکت ہونے لگی پنجاب فوڈ آثورٹی کا چائے کے جالی پتی بنانے والے یونٹس پر چھاپا یونٹ کے سربا مہر کر کے مقدمہ درج کر لیا تین ملزین گرفتار سو کورٹن تیار پتی آٹھ بوریاں کھلی پتی رول رائڈ اور دیگر سامات جب فوڈ آثورٹی نے خفیہ اطلاع پر موچی گیٹ میں کھاروائی کی گڑی شاہو ریوی سٹیڈیوم روڈ پر سیوریچ کا نکارہ نظام رہاشی مسائل سے دو چار لوگ سیوریچ ملے پانی میں گوست اور کھوڑا پھینک جاتے ہیں گندہ پانی جمع ہونے سے علاقے میں بیماریاں بڑھنے لگیں ادھر شہر میں تجاوزات مافیا کا راج برقرار شالی مارباہ کے اطراف میں تجاوزات کی بھرمار جگہ جگہ کپڑوں اور دیگر اشاہ کے سٹرولز موجود یہ فتنہ پارٹی ہے پنجاب کی ترقی سے یہ لوگ جلتے ہیں کل پی ٹی آئی کا ناکام خواہشوں حضرتوں کا جنازہ دیکھا پی ٹی آئی نے کانون توڑنے گنڈا گردی کرنے کی کوشش کی تو شرمندگی کے بجائے صفائیاں دے رہے ہیں وزیر اطلاع پنجاب سکا فتزمہ بخاری کی پریس کون فیس بولی حکومتیں بلوچستان سے پوچھنا چاہتی ہوں کب تک پنجابیوں کا خون بہے گا ان کا خون اتنا سستا نہیں پنجاب نے ہمیشہ بڑے بھائی کی طرح بلوچوں کا ساتھ دیا پی سی ہوتل میں ایڈمیشن ایڈوائزر کی جانب سے آل کینیڈا میٹ اپ ایکسپو دوہزہ چوبیس کا نکال ایکسپو میں پندہ سے زیادہ کنیڈین یونیورسٹیز نے سٹرالز لگائے سی ای ایو ایڈمیشن ایڈوائزر وکاس چودری کی خصوصی شرکت طلبہ طالبات کی بڑی تعداد والدین کے ساتھ شرک ہوئی خیبر پکون خان کی جواز سالہ مریضہ کا جنرل اسپتال میں پچیدہ اپریشن کامیاب ڈاکٹر خیزر حیات گندر کی سرباہی میں ٹیم نے سرجری مکمل کی ڈی آئی خان میں اور دورانے اپریشن زدکیہ کے گرتے سے مسانے میں جانے والی نال ہی کٹ گئی تھی لواحکین مریضہ کو اس نامباد اور میاں والی لے کر گئے پچیدیاں بڑھتے گئیں جنرل اسپتال کی سرجنس نے ہماری مریضہ کو نئی زندگی لوٹائی اہل خانہ کا اظہار تشکر خوکر پیلس میں صدر نولیگ لاہور ملک سیافر ملوک خوکر کی کھلی کو چہرے لگی راہنمانے چیرمن الڈیوی امسی کے ہمراہ سالین کے مسائل سنے سیافر ملوک خوکر نے سالین کے مسائل سن کر موقع پر احکام آجاری کیے ایڈیشن سیکرٹری نولیگ لاہور سید توصیف شاہ کی رانہ محمد وقاس کی رہائش کا آمد سید توصیف شاہ نے رانہ محمد وقاس کی عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر مبارک باتی پھول پیش کیے توصیف شاہ نے رانہ محمد وقاس کیلئے نیک خواہشہ کا اظہار کیا ٹرافک پوریس کا رکشہ ڈرائیورز کے لیے بڑا ریلیف ڈرائیونگ لایسنس کا حصول آسان بنانے کا فیصہ ایڈیشنل آئی جی ٹرافک کی سیکرٹری سپ ٹرانسپورٹ ڈاکٹر جاوید احمد قاضی سے ملاقات دونوں افسران کے رکشہ ڈرائیورز کو لائسنس کے فراہمی پر اتفاق رکشہ ڈرائیورز کے لیے لائسنسنگ سینٹرز پر خصوصی کاؤنٹرز بنائے جائیں گے لاہور کیمرمن جرنلسٹ ایسوسیشن کے سالانہ انتخابات پولنکا عمل شام چھے بجے تک جاری رہے گا انتخابات میں وائسی اور انکا کے مابین مقابلہ پانسو اسی ووٹرز حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے صدر کی نشست پر ملک وحید اور محمد عثمان کے مابین مقابلہ جرنل سیکرٹری کی نشست پر عزوان علی اور ادنان بٹمتے مقابل ہیں قومی ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی کے ممبر محمد یوسف عہدے سے مصافی محمد یوسف نے اپنا استیفہ بورٹ کو پیش کر دیا بولے ذاتی وجہات کی بنیاد پر استیفہ دیا فخر ہے میں نے پاکستان ٹیم کی کامیابی میں حصہ ڈالا قومی ٹیم کے لئے ان ایک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں کہ وہ مزید کامیابیاں سمیٹے اور شہر میں سورج کی شفاف کرنے بکھر گئیں موسم میں ہلکی پھلکی ہوا کے ساتھ تاز ہی محسوس ہونے لگی درچہ حرارت 33 دگری سینٹیگری ریکارڈ آلودہ ترین شہروں میں لاہور پہلے نمبر پر آ گیا ایر کوالٹی انڈیکس پر اشارہ 164 ریکارڈ کی گئی موسیقی